اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں نبیلہ عزیز سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز مولانا فضل الرحمان کو باتچیت سے رام کرنے کا میشن حکومت نے پرویز خٹک کی سربراہی میں سات رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی کمیٹی کا حصہ پرویز الہی انوار الحق قادری اور شبط محمود بھی اپوزیشن سے مذاکراتی عمل میں شامل ہوں گے مدارس کے بچوں کو اس سیاست کے لئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے وسیر آزم عمران خان نے واضح کر دیا علمہ سے ملاقات میں کہا اداروں پر الزامات لگانے والے ملک کے خیرخواہ نہیں حکومت مارچ سے خوف صدا نہیں مولانا بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے جمہوریت کا درست دیتے تھے ہمیں تو وہی مولانا کی تقریریں یاد ہیں اس کے علاوہ یہ جسے اتجاز کی کرنے جا رہے ہیں میں نے تو مولانا یا ان کی کسی پارٹی کی نمائندے سے اسمبلی کے فلور پر کوئی ایک بات نہیں سنی مجھے نہیں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے واقعی اپنے لوگوں کو بہت ٹر ٹائم دینے والے ہو اسد عمر کا مولانا کو قانونی راستہ اپنانے کا مشورہ کہتے ہیں فضل الرحمان الیکشن کمیشن یا عدالت جائیں انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹر ٹائم دینا ہے شبلی فراز بولے حکومت نے معاملے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے مولانا کو پھر بھی استعماباد آنے کا شوق ہے تو شوق پورا کرنے مارچ والوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے نیوی فاق اور صوبوں کی پولیس افسران نے مل بیٹھ کر حکمت اعملی بنا لی آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارک مشاورتی اشلاس پنجاب خیبر پختنخواہ اور موٹر وے پولیس کے سینر افسران کی بھی شرکر عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم نواز شریف سے شہباز شریف کی ناب آفس میں ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات کا حوال بتایا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں قائد نون لیگ نے ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ہدایت کی فردوس عاشق آوان سیاسی مخالفین پر آگ بگولا کہتی ہیں قوم پر کرزوں کا بوجھ لاتنے والے مکرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں شہباز شریف اور مولانا کو عوام کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں سانے ہی کارساز کی تلخ یادیں آج بھی زندہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھول سکتی بے نظیر شہید نے جان دے دی لیکن دہشتگردوں کے سامنے سر نہیں جھکایا ٹوبا ٹیکسنگ میں قانون سے کھلوار ڈی ایشکیو کے ڈاکٹرز اور وکلا میں جھگرا پولیس وکلا کے سامنے بھیگی بلی بن گئی ڈیپٹی کمیشنر نے بھی کالے کوٹوالوں کے سامنے سیرنڈر کر دیا پولیس اسپتال کے دو ملاسمن کو حجکڑیاں لگا کر بار روم لے کر لگ گئی بار بار معافی مانگنے کے بعد دونوں افراد کی جان چھوٹی ہٹلر موڈی نے جنت نظیر وادی کے مکینوں کی زندگی جہنم بنا دی وادی میں کرفیو کا چھترما دن چپے چپے پر قابض پوجتا یونات پاکستانی عوام کا مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی قومی اسیمبلی اور دفتر خارجہ کے باہر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی عمران خان کہتے ہیں کرفیو اٹھے گا تو وادی میں خون خرابہ ہوگا زخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں عمران خان کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم وزیراعظم کی زیر صدارت اسلاس پرائس میجسفریرز زلو تحصیل انتظامیہ کو متحرک کرنے کا فیصلہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی باوجود جنگ جو مہارتیں اہمیت کی حامل ہیں پاک فوج بہترین تربیت اور فیزیکل فٹنس کی حامل ہے سپرسالار کی کراچی میں پیسس کی اختتامی تقریب میں شرکت جوانوں میں انعامات بھی تقسیم کی ایک بار پھر مو کی کھانا پڑی پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی کوششیں ناکام صدر ایف ایٹی ایف نے صاف کہہ دیا پاکستانی اقدامات اتمنان بخش ہیں کچھ معاملات میں مزید پیش رفت کے لیے نام چار مہینے کے لیے گریلسٹ میں رہے گا حسین یادیں اور محبتیں سمیٹھے برطانوی شاہی جوڑا واپس چلا گیا جاننے سے پہلے شہزادہ اور شہزادی ایک بار پھر لاہور میں ایس او ایس ویلج گئے اسلام آباد میں آرمی کھنائن سینٹر میں کتوں کی تربیت کے مراحل دیکھے شاہی مہمانوں کو عالی پاکستانی حکام نے رخصت کیا لاہور کی سائبر کرائم عدالت کا اپنی نوعیت کا بڑا فیصلہ سوشل میڈیا پر صحابہ اکرام رزبان علیہ اچمہین کی توہین کے مرتقب کو عدالت نے سزا سنا دی مسلم ساجد علی کو پانچ سال قید با مشکل اور بیس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا ام دشمنوں کا بلوچستان میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام لورالائی میں ایف سی کی کار روائی میں دو دہشتگرد حلاق ایک دہشتگرد سیکیورٹی اہلکار کی گولیوں کا نشانہ بنا دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑایا مسیحاؤں کی غیر ذمہ داری نواب شاہ کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز نے زندہ بچی کو مردہ قرار دے دیا ممتہ نے بچی کی سانسے محسوس کی تین مہینے کی روبینہ نیجی اسپتال منتقل اہل خانہ کا بچی کو مردہ قرار دینے والے ڈاکٹرز کے خلاف کار روائی کا مطالبہ قومی ٹیم میں تبدیلی کی لہر سرپراز احمد کی تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے چھٹی ازہر علی ٹریس ٹیم کے نئے کپتان مقرر دی دی گئی ونڈے کپتان کا نام زیر غور سرپراز احمد کا ازہر علی اور بابا رازن کے لیے نیک تمناوں کا اظہار افغانستان کے صوبے ننگرہار میں دو دھماکے باسٹھ افراد جان بحق ساٹھ افراد سخنی ہوئے کئی کی حالت تشویشنا پاکستان کی دھماکوں کی مزمت ترجمان دفتر خارجہ کا انسانی جانوں کے زیاہ پر اظہار افسوس سپین کا صوبہ کتالونیا میدان جنگ بن گیا آزادی پسند لیڈرز کی رہائی کے لیے چار دن سے پر تشدد مظاہرے تین لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر پولیس ایکشن پر مظاہرین کا ری ایکشن بارسلونا میں پولیس گاڑی کو نظریات اشکر ملک میں سردھی کی آمد پنجاب اور خیبر پخصنخاہ میں بارش سے خون کی بڑھ گئی آزاد کشمیر گلکت بلدستان کے پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی برفاری سے راستے بند سردھی کی شدت میں اضافہ موسیقی